محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میسیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں آپ جاتا تاریخی طور پر یاد رکھیے گا آٹا سکیم پہ میں پہلے دن سے اس کے پیشے تھا اور مجھے پتہ اس میں کرپشن عربوں کی ہے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹریسز پکرنا آپ کو بتا دوں اور جس طرح لائنوں میں لگا کر لوگوں کو تظلیل کیا گیا کتنی جانے گئیں اور اس کی آثورٹی کانتیزی نگران حکومت کے پاس اس نے کس کپیسٹی میں یہ سارا کام کیا اور لوٹ مار جائے دیکھیں نا آپ تو اب بات رہے کوئی نہیں ہے الیکشن کمیشن کی پرسرار خموشی آپ کو سمجھا جائیں نہیں چاہیے بارہا کہا الیکشن کمیشن سوہ آرہ جاگ جاؤ الیکشن کمیشن جاگ جاؤ قوم احتساب کرے گی تمہارا کہ جس طرح تم نے بیٹھ کر قوم کا پیس یہ توجہ یہ آپ کے پر کیا زمد آرہی تھی سام شباب الیکشن کرانے ہیں نگران حکومت کو کہا دے سٹیٹس آگیا کہ وہ یہ بیٹے یہ کرتی رہے اور جس طرح رمضان میں لائنوں میں لگا کر لوگوں کو جانے دیں ہیں اور وہ یاد رکھیے گا ان کے لواہکین اور ان کا خون کا احتساب ہونا ہے نگران حکومت سے بھی ہونا ہے اصور میں پھر بتاتا جانوں میں پہلے دن سے بات یہی کر رہا ہوں کہ سارے کیاوس کا ساری انارکی کا ذمہ دار جو ملک میں ہے اس وقت ہے وہ الیکشن کمیشن اف پاکستان ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان نے اپنے آئینی اور قانونی اختیارات استعمال کی ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنے کو ملتا یہ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں اس میں قصور کس کا ہے الیکشن کمیشن کا لاہور آئی کورڈ میں کارنی ترخواست چل رہی ہے جس میں آتا سکیم کے سورہ ڈیٹا پیسہ کہاں سے آیا کس طرح یہ پیسہ کرچ کیا جا رہا ہے اور کس طرح اس سارے معاملے کو لے کے جائے جائے گا آپ دیکھیں آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ مقصد کیا تھا مقصد لوگوں کی تظلیل تھی توجہ اٹھانے تھی اور یہ پیسہ جو ہے یہ کرپشن کی نظر یہ فائدہ دیا گیا نا نگران حکومت کو اور کیا دیا نگران حکومت میں بیٹھے لوگوں کو فائدہ دیا گیا اور یہ پیسہ اچھا یہ پیسہ بنیادی طور پر یہ کرپشن کا پیسہ کیا تھا یہ بیروکریسی کو یا باقی لوگوں کو یا ان کے حوالیوں کو استعمال کیا گیا نا مجودہ عمران خان کی گورنمنٹ کے اگینس جو نگران حکومت نے ٹرانسور پوسٹنگ کے بعد کام کیا پرچے درج کرائے یہ اس شکل میں دیا نا یہ ہے یہ کرپشن کا پیسہ وہاں یاد لکھئے گا اس کا لنک وہیں ہوگا کہ یہ پیسہ کہاں گیا یہ پیسہ ان لوگوں کو ملا کہ جنہوں نے بیٹھ کر عمران خان کے اگلاب جو ایک محاذ بنایا جو بیٹھ کر ایک پوری پلاننگ کے ساتھ جو کام کیا اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد اس کا مقصد بڑا واضح ہے بہت واضح مقصد ہے کتنا اگلے جائیں گے یہ عمران خان کی جو آواز اب چلی گئی نا گھر گھر تک یہ رکے گی نہیں اب عمران خان وہ تو جان ہتیلی پہ لیے پھر رہا ہے اس قوم کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور جو وہ اب دیکھیں کچھ چیزوں پہ آپ شاید اختلاف کرتے ہو لیکن جو نکتہ نظر جو نظریہ دے دی ہے نا وہ نظریہ آپ کی رگوں میں رس بچ گیا ہے اور جو اپنے تھے وہ آج کہاں کھڑے ہیں اور جو کرپ لوگ ہیں وہ جتنا مافیاز ہیں جو سوک اور لیبرل تھے وہ سارے ایک طرف کھڑے ہیں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کیا یعنی ان کا ایجنڈا کیا ہے اب موقع آگیا ہے نگران حکومت کے اعتصاب کا ان سے حساب کتاب لیا جائے گا پہلے نہیں ہوا لیکن آپ آگیا ہے اس لیے میں نے ٹویٹ کیا اور میں نے کہا کہ تمام لوگ آگے بڑھے نیاب کو ایف آئی اے کو انٹی کرپشن کو صدر پاکستانوں کا پی بجوائیں اپنا ریجسٹرہ سپریم کورڈ کو بجوائیں اور وہ بہت جلد میں جب میں پاکستان میں ہوں گا تو میں ثبوت لے کے ہوں گا آپ کے سامنے انہوں کے اکاؤنٹس میں پیسہ کدھر سے کدھر سے ہیرہ پیری ہوئی ہے اور کس طرح انہوں نے لوٹا آیا یہ آٹا سکیم کے نام پر یہ غریبوں کا پیسہ یہ زکاعت کا پیسہ ہے یہ حق ہے ان کا امانت تھی یہ میرے اور آپ پر ذمہ داری ہے کہ یہ امانت ان تک پہنچے اور جل لوگوں نے رب کے عذاب سے نہیں پچھ پائیں گے میں بتا دوں آپ کو بڑی کوشش کی میں نے میں نے تو توہینی عذاب کی ترخواست بھی دائر کی اب آٹا باڑتا ہوں اللہ نہ میں لگا کر لوگوں کے تظلیل کر رہے تھے یہ لوگ بڑی تخلیف دے بات ہے بہرحال نگران حکومت کے دن تو گنے جا چکے ہیں ان کے خلاف باقی معاملہ تو اپنے جگہ چل رہے ہیں لیکن یہ باتیں اب کھل کے سامنے ہوں گے یہ سارا کچھ اب سامنے آئے گا یہ احتجاج ایسے نہیں ہیں یہ ان لوگوں کے چہرے بے نکاب کرنے کے لیے اب ہاں دیکھیں میں یاد رکھوں میں بتاؤں یہ زبان بند نہیں ہوگی کیوں بند نہیں ہوگی برائی کے خلاف ہاتھ سے ہاتھ سے پہلا کام ہے پھر یہ زبان ہے تیسرا دل سے برا جانا ہے میں ان میں نہیں آنا چاہتا اور آپ بھی مت آئیے گا قوم کو اور آگے 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 تو آگے آئے آواز آواز اٹھائیں لوگوں کے خلاف ان کے جرت نہ ہوں دوبارہ یہ امانت میں خیانت کر لے کہ میرے ملک غربہ کا پیسہ یہ لے جانے کی ان کے جرت کیسے ہوئی ان کے چوکہ میں لٹکایا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے بیٹھ کر یہ آٹا سکین کے نام پر تزلیل کی ہے شاہد کہتا ہے بس ہی میں ان کو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح سے صاف آدمی ہے دل کا صاف آدمی ہے ملک سے پیار کرنے والا اعتراض پر بہت رہے گا میں بتاؤں آپ کو لیکن یہ شریف مافیہ کی طرز کا آدمی نہیں ہے اس لیے سارا کچھ بتا دیا جو دل میں ہے وہ بات کر لیتا ہے اور سامنے لے آتا ہے اور اچھا وہ دبگیہ لیتے ہیں میرے پیر ثبوت لے گا بھائی آؤ اچھا چلیں میں مطالبہ کرتا ہوں یہ پیسہ کہاں سے آیا کس نے اپروف کیا کہاں خرچ ہوا درہا رکھیں نا قوم کے سامنے اٹا سکیم کے نام پر جو یہ جتنا پیسہ آپ نے یہ سارا کٹھا کیا ہے اپروفر کہاں سے دی اس کے ڈسٹیبیشن کیسے کوئی ٹینڈر ہوا اس کا آپ نے جو سارا کچھ کیا ہے لائلز اکوم کے سامنے ایکاؤنٹس دکھائیں اس کے اور یہ آپ کے ایکاؤنٹنٹ سے نہیں چلے گا اس کا انڈیپینڈنٹ ایک آرڈٹ ہوگا اور انڈیپینڈنٹ آرڈٹ کے لیے انٹرنیشنل آرڈٹر لگائے جائیں آرڈٹ کریں وہ یہ پنجاب یہ پاکستان کے ایڈی جی پہ جو ہے نا انٹرنیل آرڈٹر اس سے کچھ نہیں چلنا اس میک میں نے کیا کر رہا ہے کیا کر لیا آج تک اس میک میں نے جو ہم نے آرڈٹ کے میک میں بنائے کوئی لوڈ بچا کے دکھائیے نا کوئی ساتھ ملے ہوں ہیں سارے لوگ تو یہ موقع آگے ہے انشاءاللہ آگے چلیں گے آگے مجھے وہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ لوگوں نے سوال کیے وہ دو چیزیں یاد رکھیے گا ایک تو جو عمر حامد خان ہے جو سیکٹری الیکشن کمیشن ویسے ایک طول کے طور پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا ان کا نوٹیفیکشن مانگیا ہے انہوں نے یہ عرفان کاؤسٹر اینڈ ڈسٹر الیکشن کمیشنر ٹو فیصلہ آباد ہے اور کس طرح ان کی اپوائنمنٹ کی کی اس اخبار میں اشتہار گئی گیا وہ لگائیں اور ان کو سیکٹری کیسے لگایا گیا درہا وہ بھی مانگایا یہ اٹھائی سے اپریل کا ہے اور ساتھ ہی جو دوسرا بڑا اہم ہے وہ ریفرنس سیکٹری الیکشن کمیشنر کو کہتے ہیں اور سبائی الیکشن کمیشنر کے ذریعے درخواست بجوائی انہوں نے سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشنر کے اور ادنان بشیر ریجنل الیکشن کمیشنر کو ہارٹ جو اس نے پہلے یہ بات کہی انہوں نے بھی اپوائنمنٹ سکندر سلطان راجہ کی سپری یوشی کاؤنسل کے سامنے رکھ دی ہے انڈیو انفلوینس کرتے رہے ہیں فائدہ لئی ہیں انہوں نے یہاں پر سرگودہ لاہور اور اسلام آباد کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں لیوکرنٹک پوسٹنگ اف ایکسٹینڈڈ فیمیلی اف بیروکریٹس یہ بساری چیزیں سامنے انکینی سپینڈنگ اف پبلک فنڈس دیورنگ ای نیشنل فنینشل انگریہ یہ کہیں یہ پیسے پیسوں کا تو بھی ہے تو اب حساب یہاں بھی ہونا ہے اب الیکشن کمیشن کا بھی آڈٹ ہونا جائیے کہ پیسہ کہاں خرچ کیا ہے کدھر خرچ کیا ہے انہوں نے اور ایڈمیسٹریف آثورٹی جس طرح استعمال کی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کی اور جس طرح انفلوینس کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے سارے پروسس کو اور وہ اس سارا کیا ہے اور ڈی ڈی اسٹیبلشمنٹ منڈ کو کہہ ساتھ انہوں نے ان کے اور جب الیکشن کمیشن کے دفتر میں ہے وہ ساری مانگئے ہیں انہوں نے منٹس آف دی میٹنگ ہے اور پی ڈی ڈی ڈیو کی حوالے سے ہی رکھا سروس رول جو ہے مارچ اکتیس دوہزار تیزے مینڈمنٹ جو کی ہیں اس میں میرے پاس بہت سے جیزیں آئیں ہوں الیکشن کمیشن کی بہت سے پہلے گھپلا وہاں پر کیا ہو رہا ہے منٹس آف دی آفیسر اور وہ بہت ڈیٹیلے ہیں میں بتاؤں ہوں آپ کو میرے ساتھ شیئر کی ہوں آپ میرے پاس پڑی ہوں ریکارڈ میں میں ججدوں میں نہیں پڑھنا جا رہا تھا میں جا رہا تھا کہ الیکشن شاہب اور شاہب یہ پڑھوڑا بہت کتنا بڑا کھلنا ہے اب اعتصاب الیکشن کمیشن کا بھی شروع ہونا چاہیے پورا ان میں اپوائنٹمنٹس کیسی آئی ہیں یہ ساری جو ہے نا ان سیاسی جماعتوں نے اپنے اپوائنٹمنٹس رکھی اپنے لوگ یہاں برتی کیوں ہیں جو بیٹھ کر یہاں کرپشن اور کرپ پیکٹسز کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر کس طرح الیکشن کو منور کرتے ہیں یہ لوگ سارے کے سارے آپ پورا یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے ایک ایک آفیسر کا آرڈنٹ ہونا چاہیے کہاں سے آیا کدھر سے آیا کیا ریلیشن کا موبائل ٹیلی فون کا ڈیٹا ایک ایک چیز ٹریسز سارے لگے قوم کے سامنے رکھیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح اس الیکشن کمیشن نے اس پاکستان کو نقصان پہنچا ہے کس طرح وہ کانسٹیٹیشن پوسٹ ہے جو کانسٹیٹیشن عوضہ ہے اس کا مسیوس کس طرح ہوا ہے یہ وہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں تکلیف ہوتی ہے اس بات کے اوپر پریشانی ہوتی ہے اس بات کے اوپر یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم سب کو سوچنا ہے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں ان احتضاء یہ اگر ادارے امپاور ہوں گے یہ ریگولیٹر اگر ٹھیک ہوگا جو میرے پرانا میرا خواب ہے وہ میں چاہے حج کا میں معاملہ دیکھوں میں نیپرا دیکھوں میں پیمرا دیکھوں میں سٹی سی پی دیکھوں میں نے بڑی جدو جہز لڑی ہے ان اداروں ریگولیٹر کے طور پر کام کریں وہ ریگولیٹر کے طور پر کام نہیں کر رہے ہیں یہ بتاتا چلوں وہ چیزیں دیکھنے والی ہیں جو دیکھیں اگر یہ ریگولیٹر کام نہیں کریں گا بیوکریسی کا آپ نے کیا کرنا ہے سیاستداروں نے اپنے انڈیپیڈنٹ ادارے بنائے اس لیے تھے پیمرا دیکھ لیں کہ اس طرح تباہی کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہا ہے میں نے اب سارا عالم کے بارے ہمیں سارا بتا دیا جو بڑا جنہیں آج آج ہجی بنتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا 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 سب کو پتا ہے everybody know about it یاد رکھیے گا یہ میں بتاتا جانوں آپ کو یہ آپ کام اتنے رکھنے والے نہیں ہیں یہ کام آگے بڑھیں گے پیاری رکھیے گا اب الیکشن کمیشن کے اگیس بھی اس کا آرڈر کرانے کے لیے آفسروں کے لسٹ دیکھنے کے لیے ہم چیزیں اب آگے لے کر چلیں گے یاد چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار